اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج اتنے دنوں کے بعد میں مطبع ویڈیو تو خیر میں نے بنائی ہوئی تھی لیکن وائس آور کرنے کا بس دل ہی نہیں کر رہا تھا کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ابو جو ہیں وہ بیمار ہیں اور بخار جو ہے وہ ابھی بھی ان کا ٹھیک نہیں ہوا مطبع اتر بھی جاتا ہے لیکن چڑھتا بھی بہت تیز ہے تو فیور کا تو خیر ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈینگی میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے بخار اترتا چڑھتا ہے تو بس اس وجہ سے میں بھی پریشان رہی جب پیرنس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور کھانے میں میں ابھی بنا رہی ہوں جی پھلیا اور گوشت بنا رہی ہوں تو ساتھ میں علو بھی بیچ میں ڈالوں گی تو گوشت جو تھا وہ میرے پاس رکھا ہوا تھا کیمہ نہیں تھا تو ویسے بھی اس میں ہاتھ کا کٹا ہوا کیمہ جو ہے وہ اس میں بڑا اچھا لگتا ہے اور دوسری طرف جی میری سسٹر بھی بیمار تھی بڑی والی سسٹر بھی بیمار ہے اور ان کی بھی ٹینشن لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف پوپی بیمار ہے تو بس آج کل بیمار کیا بہت زیادہ چر رہی ہیں اور سپیشلی ڈینگی بہت زیادہ چر رہا ہے مطلب میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے کہ ڈینگی ہو گیا پلیلرس کم ہو گیا تو اس لیے کارنلی اپنا اپنے بچوں کا اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیار رکھیں اور مغرب سے پہلے ہی دروازے کھڑکی آون کر دے تاکہ مچھر جو ہے وہ اندر نہ آئے اور یہ مچھر خیر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے تو واش فو میں بھی کوشش کرے کہ بالٹیا جو ہے وہ خالی ہوں اور آپ کے گھر میں جو ہے وہ مچھر پیدا نہ ہوں ڈینگی کے مچھر اور باتیں کرتے کرتے جی مسالہ بھی بن گیا تھا اور اب اس میں میں نے جو چھٹ چھٹا سا گوش کیا تھا وہ بھی ڈال دیا اور اس میں میں نے ڈالا ہے تکہ مسالہ اس کا فلیور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور پیچ میں میں نے ڈال دیا آلو کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میرے ہزبن کو آلو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میری ہر سبزی میں گوش میں بھی آلو لازمی ڈلتے ہیں تو بیچ میں ڈال دی ہیں یہ پھلیا جو کہ اس دن میرے ہزبن نے نکال کے رکھ دی تھی میں نے انہیں دھو کے فریز کر لیا تھا تو اب یہ میں نے پھلیا پیچ میں ڈال دیا اور اچھے طریقے تھے انہیں بھون کے تو بس یہ کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور آج آپ کو وائس آور میں کوئی شور بھی سنائی دے رہا ہوگا آج ہوں میں اپنی سسٹر کی طرف کیونکہ ان کی بھی طبیعت خراب ہے تو میں نے سوچا ان کا بھی پتہ کر لیتے ہیں آج میں سارا دن رہوں گی یہاں پہ تو بس ویڈیو بنی ہوئی تھی تو میں نے سوچا وائس آور کر لیتی ہوں اس لئے شور آ رہا ہے تو یہ میں نے انار میرے ہزبن لائے تھے تو میں نے سوچا انہیں بھی نکال کے فریز کر دیتی ہوں تاکہ میں امی کی طرف جاؤں تو ان کو پرابلم نہ ہو وہ جب بھی چاہیں نکالیں اور اس کا جوس بنا کے پی لیں ایزی لی تو یہ دیکھیں کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور انار جو ہے وہ بھی میں نے کر دیئے تھے مطلب سارے اس کے دھنیں نکال کے انہیں بھی فریز کر لیا اور اب جب بھی میرے ہزبن چاہیں گے اس میں سے نکال کے وہ جوس بنا لیں گے اور یہ میں نے ساتھ بنا دیا دھنیا پدینے والی چٹنی تاکہ ان کا جب تل کرے وہ نکالیں اور کھا لیں رائتے میں ڈالیں اور کھا لیں تو میں نے آج کپڑے بھی بہت زیادہ واش کیے تھے تو اب ان کو فولڈ کر کے ان کے پلیسز پر رکھ دیتی ہوں اور باقی جو کپڑے ہیں پریس ہونے والے ان کو پریس کر دوں گی اور آج ماشاءاللہ سے دھوپنے کے لیے ہوئی ہے لیکن ٹھن بھی ہو چکی ہے تو گرمی تو خیر اب نہیں رہی لیکن مطلب دھوپ میں خیر ابھی بیٹھنے والا موسم تو نہیں ہے لیکن آج مجھے سرٹی بھی لگ رہی تھی ہلکی ہلکی کیونکہ دیفنیلی جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ خود بھی اندر سے ویک فیل کرتا ہے اپنے آپ کو یہ دیکھیں یہ کپڑے بھی میرے ہو گئے ہیں پریس ہمیں ان کو ہنگ کر دیتی ہوں موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولوک کا کرتی ہوں ان اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی